السلام علیکم کیسے آپ تب ٹھیک ہیں ہم نے ملاس پیڈیو میں ناکرم بیزنس سے سٹارٹ کیا تھا ہم نے ناکرم پرابستر ہمیں جنجل میں مل imposing فرم خیال فیدیو کیا تھا انکرم بیزنس میں جہاں آپ پڑھیں گے ہم خیالی بیزنس میں ہم سپرم کی آکickets کے ساتھ پڑھیں گے جنجل پرابیٹ کرتے ہیں آپ نے پڑھا ہوا تھا اور ہم نے بتایا تھا کہ ہم ٹیکس میں اس کو کس طرح سے لیں گے اور ہمارے ان چیپٹرز میں کیا کیا چیزیں کورڈ ہیں اور ہم ان کو اس کی طرح کور کریں گے آج کی اس ویڈیو میں پہلی جو آپ کی پیپٹرز سیمن کی پس پیپی چیز لکھی ہوئی ہے کہ آپ کس طرح سے ڈیفرنشیٹ کریں گے کہ آپ کی ایمپلائیمنٹ ہے آپ ایمپلائی ہیں جو آپ اپنا بزنس ران کر رہے ہیں ان پر سی باتیں لکھی ہوئی ہیں جیسے آپ نے پڑھ لینی ہے جاتا لینے کی ضرورت نہیں ہے اب انکم فروم بزنس ہے کیا ایز یویول جیسے میں نے آپ کو باقی سارے چپٹرز پڑھاتے ہوئے پہلے دن یہ بتایا تھا پہلی ویڈیو کے سٹارٹ پہ کہ سب سے پہلے ہم نے یہ ڈیٹرمنٹ کرنا ہے کہ ہماری جو وہ ہیڈ ہے ریلیمنٹ ہیڈ آف انکم ہے وہ ٹیکسیبل کس بیسز پر ہے ریسیٹ بیسز پر ٹیکسیبل ہے یا اکروال بیسز پر ٹیکسیبل ہے سیلری ہماری ریسیٹ بیسز پر ٹیکسیبل تھی انکم فروم ادر سورس ہماری ریسیٹ بیسز پر ٹیکسیبل تھی تبکہ کیپٹل گین اور ہمارا انکم فروم پراپٹی کو ٹیکسیبل تھا اکروال بیسز آج کی اس ویڈیو میں ہمارے اس پانچ میں اور آخری ہیڈ میں بھی سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ ہماری جو انکم فروم بزنس ہے یہ کیس بیسز پر ٹیکسیبل ہے اگر میں آپ کی فنانشیل اکاؤنٹنگ کی بات کروں اپنے مہا پر دو بیسز آف اکاؤنٹنگ پڑی تھی کیس بیسز اینڈ اکروال بیسز ہم بزنس کی اکاؤنٹنگ کرتے ہیں تو ہماری پاس دو بیسز کی کیس بیسز آف اکاؤنٹنگ اینڈ اکروال بیسز آف اکاؤنٹنگ ٹیکس نے بھی یہ دونوں بیسز ہیں ہماری بزنس کی ریلیٹڈ لیکن اب کون سے پرسن نے ہمیں پتہ ہے پرسن کون کون سے ہوتا ہے انڈیویجول ہوتا ہے اے او پی ہوتا ہے اور کمپنی ہوتا ہے ہم نے یہ ڈیٹرمن کرنا ہے کہ ہماری یہ جو پرسنز ہیں پرسنز نے کون کون سی ہماری اکاؤنٹنگ کو یا میتھڈ کو فالو کرنا ہے ٹیک ہے اب آپ کی جو بیسز ہیں کمپنی کے کیس میں لوگ کہتا ہے یہ آپ کا پیج نمبر ہے وان ففٹین آپ کی آئی کیپ کی بک کا سیون پوائنٹ تری آپ کا یہ ہیڈنگ ہے اس میں آپ اس کو ڈھون سکتے ہیں کہ کمپنی کے کیس میں جو کمپنسری ہے کہ اس نے فالو کرنی ہے اکرول بیسز یہ ٹیکس لاغ کرتا ہے لیکن جو ازدر پرسنز ہیں اے او پی ہے جا آپ کی انڈیویجول ہے وہ کیش بیس کیش بیسز بھی فالو کر سکتے ہیں اور اکرول بیسز پر بھی جا کر سکتے ہیں فالو کر سکتے ہیں اگر میں نے اپنے بزنس سارٹ کیے دو ہزار بیس میں ٹیکس یا ٹوٹی 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 ون میں جو ہمارا بھی تیل رہا ہے یہ میرا فرسٹ جیئر آف بزنس ہے تو اس میں میں کوئی بھی بیسز فالو کر سکتا ہوں اکرول بھی فالو کر سکتا ہوں اینڈ کیش بیسز بھی فالو کر سکتا ہوں ٹیک ہے تو میری لئے کاؤنٹنگ کرنا ٹیکس لیورکنگ کرنا مشکل نہیں ہوگا لیکن اگر میں اس سال میں اکرول بھیسز کرتا ہوں اور نیکس جی میں کہتا ہوں یار نہیں میں نے کیش بھیسز کی کاؤنٹنگ کرنی ہے تو وہاں پر بہت ساری اجسمنٹس آ جائیں گی بہت ساری ہرکنگ بڑھ جائے گی تو لائکسٹی ریکومنڈ کرتا ہے کہ جو آپ ایک دفعہ بھیسز سٹارٹ کرو تو آپ نے بھی بھیسز فالو کرنی ہے اگر آپ بعد میں کوئی اپنی بھیسز کو چینج کرنا چاہتے ہو تو آپ کو سمیشنر کو آپ کو اپرووال کے لیے رائٹنگ اپسکشن دینی پڑے گی اس کو سیٹسفائے کرنا پڑے گا پھر آپ کو اپرووال دے گا کہ آپ انکر فرم بزنس کو جو بیسز ہیں آپ اس کو چینج کر سکتے ٹھیک ہے یہ ہماری ایک کس کور ہو گئی اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری انکر فرم بزنس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں ٹھیک ہے اب آپ کے پاس یہ گیمن ہے اینی ٹریڈ کامرس مینیفیکچر پروفیشن مطلب اس میں آجاتا ہے آپ کی چیزیں کب نسلٹنسی دیتے ہو سروسیز دیتے ہو پھر میں کالیج اوپن کر لیتا ہوں وہاں پر میں سروسیز دیتا ہوں پڑھاتا ہوں تو وہ میرا بزنس ہو جائے گا پھر میں چارٹرڈ ایکاونٹنٹ میں آڈٹ کر رہا ہوں میں اکاونٹنگ اینڈ بوک کیپنگ کی سروسیز دے رہا ہوں سروسیز دے رہا ہوں تو وہ پروفیشن میں آجاتی ہے وہ میرا کیا ہے بزنس ہے اب ایک ہے آپ کا وکشن اور ایڈوینچر آپ کبھی کبھی کئی کام کرتے ہیں جس سے ایڈوینچر ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تو ایکسپیریمنٹ پہ آپ کو جو گین آئے گا وہ بھی آپ کا کیا ہوتا ہے بزنس کی آجیدہ کنسٹر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے ساری کے ساری لیکن جہاں پہ جی ایمپلائیمنٹ آپ ایز ایمپلائی ایک ساری سے دے رہے ہیں تو پھر وہ آپ کی بزنس نہیں آئے گی آپ کی ساری میں جائے گی ٹھیک ہے اب نیکس ہمارے پاس کچھ چیز انہیں آپ بتائیوں نہیں ہے کہ بزنس کے اندر کیا کا چیز انکلیوڈڈ ہے سب سے پہلے براڈر ٹام ہے The profits and gains of any business carried on by a person at any time in the year ٹھیک ہے پھر میں بزنس ٹریڈنگ کر رہا ہوں تو وہ ٹریڈنگ سے جو مجھے پروفٹ سارنہ ہو رہے ہوں گے میری کیا ہے بزنس انکم ہے پھر میں سب سے دے رہا ہوں تو جو سب سے سے مجھے ریونیو یا نیٹ پروفٹ آنا ہو رہا ہوں گا وہ کیا ہے میرا وہ بھی کیا ہے بزنس انکم ہے یہ آپ کی اینی انکم ڈرائیوڈ بائی اینی ٹریڈ پروفیشنل وہ باتیں جو آپ نورملی پڑھتے ہیں آپ کو بتتا بھی آپ نے اکاؤنٹنگ میں بزنس انکم پڑھی ہوئی تھی کہ یہاں پر آ جائے گا ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں یہ ایک بات ہے کہ اگر آپ کی ایک پینی فیٹ آپ کو ملا ہے اگر آپ میں ایک بزنس میں ہوں لیٹس سپورٹ ایکزمپل جہاں پر انہوں نے دیوی بھی ہے ٹک میں بزنس میں ہوں میں نے کیا کیا وہ لون لیا وہاں تھا بینک سے اب بینک سے میرا ٹین پرسنٹ بارک اپ کے لون تھا ہزار روپے کا لون تھا ٹین پرسنٹ مارک اپ تھا انبولی میں نے اس پر ہر سال سو روپے کیا دینا مارک اپ پیک کرنا انٹرسٹ پیک کرنا تو گورنمنٹ نے بھی ریسنٹ لی کیا کی ہے کرونا میں کہا ہے کہ کوئی بینک بزنسے سے مارک اپ نہیں لے گا تین سال کے لیے ان کو ریلیف دے دی گیا دو تین سال کا مارک اپ ہوگا گورنمنٹ پیک کرے گی ان کی بھی آفتے اب یہ جو مجھے بینیفیٹ ملا ہے اس کی جو پیئر مارک ایسا روپے ہے پلاؤ کہتا ہے وہ بھی آپ کی کیا ہے انکم میں وہ آپ کی ان کا فرام بزنس میں چارج ہوگی ٹھیک ہے اگر ایک منیجمنٹ کمپنی ہے مطلب یہ جیسے ایک چارٹر رکوننٹس پرمز ہیں یا ایسے کوئی کمپنی کو اپن کر لیتے ہیں کنسٹرشن آن ڈیٹ پروفیٹ آن ڈیٹ جب بات آئے گی تو ہم نے دو چیزیں دیکھنی ہے جو پرسن پروفیٹ آن ڈیٹ ریسیف کر رہا ہے کیا اس کا مین سورس آف بزنس جو ہے انکم ہے وہ یہی ہے کہ کوئی اور ہے اگر ایک ٹریڈنگ کمپنی جو کیا کرتی ہے مارکر پرچیز کرتی اور سیل کرتی ہے اگر اس کو پروفیٹ آن ڈیٹ مل رہا ہے تو یہ پروفیٹ آن ڈیٹ اس کا مین سورس آف انکم نہیں ہے یہ اس کا ادھر سورس آف انکم ہے ادھر سورس آف انکم کیا ہوتا ہے کہ میں نے میرے پاس کچھ ایکسٹر پلس منی پڑی ہوئی تھی میں نے بینک منڈ دیپاؤر کروا دی میں نے کسی کو لون دے دیا اس پہ جو مجھے انٹرنس مل رہا ہے وہ ادھر سورس ہے جو میرا مین سورس ہے جو میرے بزنس ہے وہ کیا ہے مارکرز کی ٹریڈنگ کرنا تو اگر میرا مین سورس آف انکم پروفیٹ آن ڈیٹ نہیں ہے تو پھر پروفیٹ آن ڈیٹ میرا ٹیکسیبل ہوگا انکم پرام ادھر سورس میں ٹھیک ہے اگر پروفیٹ آن ڈیٹ میرا مین سورس آف انکم ہے جیسے کہ ایک بینکنگ کمپنی ہے ٹھیک ہے بینکنگ کمپنی کا مین سورس آف انکم کیا کہ اس نے لونز دینے ہیں اس پر کیا کرنا ہے انٹرسٹ لینا ہے تو اس کی جو پروفٹ آن ڈیٹ ہے وہ ان کا فرام بزنس میں آئے گی لیکن جو ادھر سورس ہے جو میری اگر میرا اگر پروفٹ آن ڈیٹ ہے تو وہ بزنس میں نہیں آئے گی وہ ادھر سورس میں جائے گی چھیک ہے پھر آپ کے پاس آتی ہے لیز رینٹر ڈرائیوڈ بائی سکیجول بینک آپ کو یہ بتا ہے کہ بینک تو یا ادھر فنانسل کیا جاتے ہیں لیز پر کمپنیز کیا جاتے ہیں ایسٹس دیتے ہیں ایسٹس میں آپ کی بیڈنگ آ جاتی ہیں آپ کے وینز آ جاتی ہیں آپ کے ادھر فلانٹر مشین دیا جاتی ہے جو لیز رینٹرز مل رہے ہوتے ہیں ان کو یہ ایکچولی میں ایسٹو میں آپ لیز پڑھیں گے وہاں پر کوئی کبر ہوگی کیا چیز ہوتی ہے جس آپ یہاں پر یہ کرسیڈر کر دینا یاد کر دینا تو اس طرح سے آپ کی کیا ہو جائے گی جو لیز رینٹرز ہیں وہ کیا ہوں گی اس کی انکم فرام بزنس ہوگی ٹھیک ہے جو لاسٹ پوائنٹ ہے جو آپ کا کیف میں اس کے بارے میں کوئی کونسیپٹ ہی نہیں ہے کسی ترژیکٹ کے اندر انہوں نے یہاں پر یہ پوائنٹ ہی نکلیوڑ کر دیا گیا ان کے ڈیفنیشن میں نکلیوڑڑیڈ ہے تو آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گی پیچر فنڈز کیا ہوتے ہیں آپ نے اس کو اگنور کر دینا ہے ٹھیک ہے پھر ہم آتے ہیں ایمپورٹنٹ ایسپیکٹس آف انکم فرام بزنس یہ کچھ اہم باتیں ہیں کافی اہم باتیں ہیں جو ہم نے پڑھنی ہے سیکھنی ہے ایسا ایسا ہم اس چپٹروں میں پڑھتے ہوئے مچور ہوتے جائیں گے کیونکہ ہمارے پہلی ویڈیو ہے تو آپ کو کچھ چیز کلیئر نہ ہو کہ نہیں ہو رہی تو آپ مجھے کمیٹ سے پوچھیں اگر یہاں پھر بھی نہیں ہوگی تو ہم آگے چل کر ساری چیزوں کو ڈیٹیئر میں ڈسکرس کریں گے اسی چپٹر کے اندر جا چپٹر ایٹ کے اندر آپ کو پھر کریئر ہو جائیں گے پہلی بات وہ کہتا ہے کہ ہم چپٹر پور میں پڑھ بھی چکے ہیں جو ریزیرنٹ پرسن ہے اس نے اپنی انکم فرام بزنس جو اس کی ورلڈ وائیڈ انکم فرام بزنس ہوگی اس نے اس پر ٹیکس پیے کرنا ہے تو یہ کوئی ایشیو نہیں ہے جو نون ریزیرنٹ پرسن ہے اس نے اس کیا کرنا ہے اپنی پاکستان سورس انکم فرام بزنس کو کیا کرنا ہے ٹیکس پیے کرنا ہے اسی بات ہے اب انکم آپ اکروول پہ بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں کیش پہ بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں پڑھا چکا ہوں کمپنی کی ریکم برسی ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے اکروول سسٹم فالو کرنا ہے ٹھیک ہے نیکس ہے کہ جو آپ ایکسپینڈیچر یا ایکسپینس انکر کریں گے ہولی یا پارشلی فور پرپس آف بزنس تو وہ آپ کو کیا ہو جائے گا اللہویبل ہو جائے گا آپ ایکسپینس اللہو ہو جائے گا ٹیک ہے لیکن کچھ ایکسپشن ہیں وہ ہم ہم پر پڑھیں گے جہاں پر آگے یہ اینیڈ میڈیچنز ہم تیٹیر میں کافی یہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں اس کے انظر جو ٹیسٹ ہوتی ہیں پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے لاس ویڈیو بتایا تھا جو ٹیکس لاو ہے یہ آپ کی ایسٹی میٹڈ گینز یا آپ کی نوشنل انکم یا نوشنل جو ایکسپینسز ہیں ان کو یہ ایکسپٹ نہیں ہی کرتا فور ایسٹی میٹھنپل نوشنل انکم میری کون سی ہے جیسے کہ آپ پرویجن فار ڈاؤٹ پول ڈیڈ آپ پر نوشنل ایکسپینس بھی ہو سکتا ہے ایسٹی میٹ ہے نا ایکچولی میں آپ نے ایکسپینس ریالائز نہیں ہوا اور آپ کی یہ انکم بھی ہو سکتی انکم کس سینس میں ہو سکتی ہے آپ کی اوپننگ پرویجن تھی ہزار روپے آپ کی کلوزنگ پرویجن ہوگی پانچ سو روپے جو دیفرنشیر پانچ سو مومنٹ ہے وہ کہاں جائے گی ایز ای ایدھر انکم انکم سٹیٹمنٹ میں جائے گی ٹیکس لوگ کہتا ہے کہ جناب جی میں آپ کو لاؤ نہیں کرتا جی آپ کی انکم پروفٹس نہیں ہیں جیسے کہ جو آپ کے گین آن ڈسپوزل ہے ٹیکس لوگ کہتا ہے کہ جناب یہ بھی آپ کا گین نہیں ہے ٹیک ہے نا اکاؤنٹنگ گین آن جو آپ کا ڈسپوزل ہے لاؤ کہتا ہے کہ جناب جی آپ کا ٹھیک نہیں ہم دوبارہ پڑھائیں گے اس کے بارے میں انہار بھی جو رائی ڈاؤن ہوتا ہے وہ بھی آپ کا لاؤ میں الاؤ نہیں ہوتا جیسے کہ آپ انویسمنٹ پروپرٹی آئی ایس فورٹی اکاؤنٹنگ گین آپ نے پڑھا ہوگا اس میں آپ فیر ویلی پس کو ریکارڈ کرتے ہیں اگر تو اس کیس میں آپ کے جو گین آ رہا ریوییوشن لوس اپ کے یہاں بھی چارج کرتے ہیں آپ اپنے کیس میں آپ کو abبی نہیں ہوتا orama ٹھیک ہے بچہ آپ کے سارے لاؤ کرتے ہیں جو آپی اکنا ریال پروپیٹس ہیں نہیں کرو gun پھر آپ کے پروپیٹس can arise only out of trading or revenue receipts. جیسے آپ نے ایکاؤنٹنگ میں پڑھا ہوگا. اپنے ریسیٹس پتا ہے کہ اپنے ریسیٹس پتا ہے کہ میں ایکسپینس آور نہیں کرتا بھلکہ ایکسے ریکارڈ کرتا ہوں شمیرالی لاغ بھی یہی کہتا ہے اور اس کا آپ کو ڈپیٹیشن جا موٹرشنل لاغ کرتا ہے جیس طرح آپ کی آپ کی ایکسپینٹیشن آپ کی انکم نہیں ہوتی آپ کو یہاں لون بن جاتے ہیں لیکن کچھ کیسز میں آپ کی جو ایکسپشنز ہیں وہ اس میں آپ انکم فیڈ کر سکتے ہیں وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے جو لاسٹ پوائنٹ ہے اس میں کچھ بات نہ بھی آپ کو سمجھ آئیں گی کچھ سمجھ نہیں آئیں گی ہم ان کو کیا کریں گے اس چپٹر کے اینڈ پر جب ہم باقی پوائنٹس دوئی چپٹر میں گیون ہیں نیکس جے والے ہم ڈسکس کر لیں گے پھر ہم کیا کریں گے اس کو ڈسکس کریں گے پھر ہمارے پاس انکم فروم بزنس کو یہ دو پارٹس میں ڈوائیڈ کرتے ہیں ایک کہتے ہیں سپیکولیشن بزنس ایک کہتے ہیں نون سپیکولیشن بزنس نون سپیکولیشن بزنس وہی ہے جس بزنس کی اکاؤنٹن جس بزنس کی ریکارڈز آپ کیف ون اور کیف فائیو میں مینٹین کرتے آ رہے ہیں سپیکولیشن بزنس کا جو کونسپٹ ہے سر ٹیکس میں ہے آپ اس کو اکاؤنٹنگ میں آپ نے نہیں پڑھا ہوگا یہ کیا ہوتا ہے اس کے اوپر دس منٹ کی پندر منٹ کی ایک سیپٹیٹ ویڈیو نیکس میں پروپرلی بنا کر اس میں دسکرس کروں گا ٹیک ہے ابھی تک آج کی اس ویڈیو کے لیے کارسی ہے جو ہم نے یہاں پر دسکرس کیا ہے نیکس ویڈیو میں ہم سے پرکرشن بزنس کو دسکرس کرنے کے بعد آپ کو ایک فارمیٹ آپ سے میں شیئر کروں گا جس فارمیٹ کتر ہم کیا کریں گے اپنے ان کا فارم بزنس کی ایک ایک ایڈجسمنٹ کو دکھاؤں گا اگر ایسی چیزوں تو کہاں پر ہم نے ایڈجسٹ کرنی ہے فارمیٹ میں ایسی چیزوں تو ہمیں اس کو کہاں پر فارمیٹ میں کس طرح سے ایڈجسٹ کرنی ہے نہ کہ ہمارا جو ان کا فارم بزنس ہے پروپرلی ایڈریس رو آپ اس کو کور کر سکتے ہیں آپ اس کو کور کر سکتے ہیں